ہم لوگ یہاں پہ سمجھیں گے کیا کیمرہ چالوں ہے چلیئے تو آج میں پھر سے ابھی لائیب آیا تھا دو بار اور میں پھر سے ایک بار لائیب آیا ہوں اور یہاں پہ یادی ہم دیکھیں تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک میں کوششن لے کے آیا ہوں کلاس لیویند فیزکس کیلئے جو ہے اور آج ہم یہ کوششن کرنے والے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ کوششن ہے تو یہ ایکزام میں پوچھا جاتا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کریں گے تو میں یہاں پہ تو لائیب دیکھ رہا ہوں کیا آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا میں لائیب ہوں نیٹی سو تو نہیں ہے کچھ بڑ چیک کر لیجئے میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمیں لائیب ہے ابھی تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہاں پہ یہ کوششن دیا لیا ہے اس کو سولو کریں گے کیسے سولو کرنا ہے تو چلیئے بڑ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ question یہ ہے کہ یہاں پہ question یہ ہے کہ یہاں پہ اے بڑاور i cap minus j cap یہاں پہ cap لگے ہوئے ہیں تو آپ cap لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے اور یہ vector ہے اور یہاں پہ بھی یہ vector ہے اور یہ cap آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یدی i vector i cap minus j cap plus 2k cap تتھا b vector جو ہے وہ ہے 3i cap plus 2j cap minus k cap تو گیاد کرنا ہے ہمیں a dot b ٹھیک ہے تو یہ a dot b کیا ہوتا ہے اس کو گیاد کریں گے ساتھ میں a تتھا b کے بیچ کا کون گیاد کریں گے تو چلیئے اس کو اپنے شروع کرتے ہیں تو solve میں کریں گے سب سے پہلے جو a vector ہے جو دیا ہے اس کو لکھیں گے بہت ہی دھیان سے دیکھنا ہے جو دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کتنے بچے جڑے ہیں میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں ابھی تب ہی سمجھاؤں گا تھوڑا سا بچے جڑ جائیں ابھی کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لگ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد تو a vector جو ہے وہ دیا گیا ہے i cap minus j cap plus 2 یہاں پہ دیا گیا ہے 2 k cap اوکے اور جو b vector ہے وہ دیا گیا ہے 3i cap plus 2 g cap minus k cap تو اب اس کا dot گڑن پل کیسے کرتے ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے a vector dot b vector یہ لکھنا ہے پہلے ان دونوں کا تو یہاں پہ کیا کریں گے ایک bracket میں یہ لکھ لیں گے اور ایک bracket میں یہ لکھ لیں گے یہاں پہ i cap minus j cap plus 2 k cap اور دوسرے bracket میں لکھیں گے 3 i cap plus 2 j cap minus k cap ok اب آپ کو کیا کرنا ہے i کا گڑنک یہاں پہ کتنا ہے 3 اور یہاں پہ i کا گڑنک 1 تو i کے گڑنک کا گڑنک i کے گڑنک میں کرنا ہے یہاں پہ i کا گڑنک کچھ بھی نہیں تو کیا مانیں گے 1 تو یہاں پہ i کے گڑنک میں کریں گے ok تو چلیئے کمنٹ مانا شٹارٹ ہو چکے ہیں تو hello راج اندر سی سور اپ مسرا اسور پانڈے ٹھیک ہے تو اب سبھی لوگ کیا کریے اس question کو میں دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں اب اب یہ بھی چھوڑے ہیں دیکھئے a vector جو ہے یہ class 11 physics کے لئے ہے ا vector یہ دیا گیا ہے i cap minus j cap plus 2 k cap اور جو b vector ہے وہ دیا گیا ہے 3 i cap plus 2 j cap minus k cap تو ہم نے دونوں چیزوں کو یہاں پہ لکھ لیا ہے اب اس کا اور plus 2 k cap اور یہاں پہ آئے 3 i cap plus j cap minus k کہنے کا مطلب ہے اس کو ایک bracket میں لکھ لیا اب کیا کریں گے i کا گھڑانک کتنا ہے یہاں پہ 3 اور یہاں پہ i کا گھڑانک کتنا ہے 1 تو i کے گھڑانک کا گھڑ i کے گھڑانک بھی کر دو 3 اکم 3 اس طریقے سے اب یہاں پہ plus ہے اور یہاں پہ کیا ہے minus تو اسمان چننوں کا کیا ہوتا ہے minus تو یہاں پہ لکھیں گے minus اور 2 اور 1 g کا گھڑانک یہاں پہ کتنا ہے 2 یہاں پہ g کا گھڑانک کتنا ہے 1 تو 2 1 2 plus اور minus تو plus minus کا کیا ہوگا minus یہاں پہ کی کا گھڑانک کتنا ہے 2 یہاں پہ کی کا گھڑانک کتنا ہے 1 تو کیا کریں 2 1 2 تو یہاں 3 لکھیں گے یہ minus 2 minus 2 minus 4 ہو جائے گا تو answer آئے minus 1 تو a dot b جو ہے a dot b وہ کتنا آئے گا minus 1 OK تو یہ جو ہے اس پہ پہنڈے نے ان کا صحیح answer دیا ہے minus 1 تو بہت اچھا اس ور اور 4 مصرا بول رہے ہیں سر last 12 کی کی ڈالی جی ہم لوگ اس کا بھی پریاس کریں گے تو ابھی آپ live میں جھڑتے جائیے جو جو آپ کی question ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے dot نکالنا آپ کو سیکھنا ہے اس کے بعد آپ a اور b can con نکال پاؤ گے تو اس کے لئے آپ مارڈ نکالنا چاہیے تو مارڈ کیسے نکلتا ہے دیکھئے پریمارڈ کیسے نکلتا ہے آپ کو جو ہے یہ کیسے بنے گا اس کو دھیان دیجئے جیسے یہ لکھا ہے a vector کا i gap minus j plus 2 k اس کا پریمارڈ نکالنا ہے تو میں کیا کروں گا under root لگا دوں گا formula نہیں بتا رہا ہوں تاکہ اس سے اور confusion ہو گا تھوڑا سا دیکھ لیں گے تو بہت simple لگے گا یہ دیکھ i کے پاس میں یہاں پہ 1 تو آپ کیا کرنا ہے یہاں پہ 1 کا برگ کرنا ہے plus بیچ میں plus کا sign یہاں پہ j کے ساتھ میں کتنا ہے minus تو 1 تو اس کا برگ کر دینا minus 1 کا برگ plus k کے ساتھ میں کتنا 2 تو 2 کا برگ کر دینا ہے یہ دیکھئے اب کریں گے under root 1 کا برگ تو 1 ہی ہوتا ہے minus 1 کا برگ کیا ہوگا plus 1 اور 2 کا برگ کتنا ہوگا 4 ہوا کی نہیں ہوگا بتائیے تو اس کو آگے solve کروگے تو کیا ہوگا 4 اور 5 اور 6 تو under root 6 آئے اس کا answer a mod k اب b mod نکال لیں کیونکہ ہمیں kon نکال لائے تو ان کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو چلیئے اب یہاں پہ b vector نکال لیتے b vector کا mod ٹھیک ہے تو اس کے لئے under root لگائیں گے اور b i کا gudan کتنا ہے 3 تو 3 برگ plus j کا gudan کتنا ہے 2 تو جائے گا 2 کا work اور k کتنا minus 1 تو یہاں پہ ہوگا minus 1 کا work ٹھیک اس کو آج بڑھ بڑھ راج اندر سنگ hello ok چلیئے 3 cover کتنا ہوتا ہے 9 2 cover کتنا ہوتا ہے 4 اور minus 1 cover کتنا ہوتا ہے plus 1 1 cover 1 ہوگا 9 4 13 6 تو ہم نے A mod اور B mod نکال لیا ہے اب کیا کروگی اب simply آپ کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ cos theta نکال نکال یعنی بیچ کا cos cos theta کا جو مان ہوتا ہے یہاں پہ مدلہ اس کا جو اپنی آپ رکھتے ہیں نا تو وہ ہوگا A dot B A vector dot B vector مدلے mod A vector into mod B تو اب اس کو solve کریں گے آگے A dot B کا مان کتنا آیا ہے minus 1 تو یہاں پہ آئے گا minus 1 بٹے یہ dot multiple ہی ہے یا cross یہ یہاں پہ دیکھا جائے تو اس dot کا مطلب ہوتا ہے عدیس گڑنفل اور عدیس گڑنفل کے لئے ہم لوگ یہ method اپنا آتے ہیں i کے گڑانک کا گڑانک میں j کے گڑانک کا گڑان j کے گڑانک میں اور k کے گڑانک کا گڑان چلیئے a dot b mod a کتنا آیا ہے under root 6 یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ یہ پہ ہے تو یہ ہم لکھیں گے under root 6 multiply mod b کتنا ہے یہ بتائی ہے under root 14 یہ پہ لکھیں under root 14 ok تو minus 1 یہ cos theta آئے گا یہ کتنا آئے تو cos theta برابر آئے گا minus 1 اور چھو دیشو جو 80 ہوگا تو under root 84 آئے گا یہ ok چلیئے اب تھوڑا بچا ہے یہاں پہ کر لیتے ہے تو cos theta برابر minus 1 تو theta کمان کتنا آئے گا یہ cos ہے اس کو اس طرح لے کیا جاؤ تو یہ جو theta برابر ہوگا cos inverse اس طرح پائے گا تو ہو جائے گا cos inverse اور یہ ہوگا minus 1 upon under root 84 ٹھیک ہے تو اب آپ کو بتانا ہے کیا یہ سمجھ میں آیا ہے اب بتائیے کیا یہ سمجھ میں آیا ہے ok please بتائیے گا مجھے جلو کی آپ کو سمجھ میں آیا ہے کی نہیں ok sorab misra yes sir اب اس ایک کمان جڑ چکے ہیں hi sir hello jess ویڈیو ہے sir آ گیا ہے ok sir please sorab misra 22 sir bہت بہت اچھا بڑھاتے ہو thank you sorab آپ بہت اچھے ہیں اس لئے آپ کو اچھا لگتا ہے کون جو ہے 8 کی math ڈال دوں گا یہ sir یہ live class daily چلے گا میں کو اس کروں گا daily چلے بس بہانہ ہے آپ سے بات کرنے کچھ سکھائیں گے بھی آپ کے ڈاؤٹ یہی پر کلیر ہوں گے کیونکہ میرے چاہینے والے بچے میرے سیکنڈ چینل سے جڑے ہیں تو آپ نے سیکنڈ چینل اس لئے سبسکرائب کیا ہوا کہ آپ مجھ سے پرسنل کچھ جڑنا چاہتے ہیں تسی بہانے پر لوگ یہاں پہ جڑ جایا کریں اور آپ کے جو بھی ڈاؤٹ ہو آپ مجھے جرور پوچھئے گا میں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا چلیئے ایک question لیتے ہیں اور نیرچ چندولہ بھی جڑ چکے ہیں ابیشیخ کمار جو بول رہے ہیں میں نے سن بتائیے کہ ای بیکٹر آپ کو دیا ہے 3 آئی گیپ پلس 4 جی گیپ پلس 2 کے گیپ اوکے اور جو بی بیکٹر ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے 2 آئی گیپ مائنس 3 جی گیپ پلس کے گیپ چلیئے اب آپ اس کا ای ڈاؤٹ بی بس کر کے بتائیے کتنا آنسر آئے گا a b بس بتائیے کر کے کتنا آنسر آئے گا ok a b کتنا ہوگا یہ آپ بتانا ہے تو کیا آپ ready ہیں چلیئے کر کے بتا دیجئے تھوڑا سا آپ نے ایدی ٹولت میں ہو تو کیا ہوگا تو بھٹا پٹ کر گیے گنیس ساہو جی بھول رہے ہیلو گنیس آپ کو بتانا ہے کی ویڈیو کی کوالٹی کیسی ہے تو میں اس کو اور صدھار پاؤں گا آپ لوگ بتا دیجئے live testing چل رہی ہے جی جی اب اسے ایک دیبیانس دیبیانس بھی جڑ چکے ہیں ہیلو دیبیانس کیسے ہوا جی گنیس تھینک یو موسٹ بیلکم زیادہ سے زیادہ سیئر کر دیں اپنوں کے بیچ میں تاکہ وہ بھی live چیٹ کریں آپ کو اس dot کا answer کر کی بتانا ہے اس کا صحیح answer کیا ہوگا minus 4 تو یہاں پہ اجی نے بتا آیا ہے سب سے پہلے minus 4 answer ہوگا تو دیکھتے ہیں minus 4 آیا ہے اجی کا یہاں پہ نام لکھ لیتا ہوں یہ اجی ہے اجی نے answer بتا ہے minus 4 تو چیک کریں گے کیا اجی کا answer صحیح ہے کی نہیں اجی ایک سواگت ہے اس کو کر دیکھ لیجی ایک بار answer بتائی ٹھیک ہے نہیں نہیں بھگوان بھگوان ہوتے ہیں بھئی میں تو ایک مادیا ہوں آپ کو پڑھانے کے لیے تو آپ کے جو بھی doubt ہوں گے آپ یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں تو رامو سنگ good evening dear آپ کو بھی آپ کا سواگت ہے رامو آپ بتانا ہے کی ویڈیو کیسا ہے آپ کیسا لگتا ہے اس کی quality کیسے آ رہی ہے باقی آپ comment کر بتا سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ جو بھی comment میں کریں گے وہ آپ کے لیے یہاں پہ ترنت reply ملے گا جو بھی آپ کے یہاں پہ سوال ہوگے میں آپ کے لیے یہاں پہ آتا ہوں تو آپ لوگوں کا اتنا پیار اور support دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ سب آپ کا ہے آپ کی support سے یہ سب رابط ہو رہا ہے چلیے اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایک bracket میں لیکھیں گے 3i cap plus 4 j cap plus 2 k cap second bracket میں لیکھو گے آپ 2i cap minus 3 j cap plus k cap تو یہ آپ کو تھوڑا لیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کر na ہے یہ یہاں پہ دیکھو i کا گھڑانک کتنا ہے 2 ہے 2 ہے اور یہاں پہ دیکھو i کا گھڑانک کتنا ہے 3 ہے تو i کے گھڑانک کا گھڑانک i کے گھڑانک میں کرنا ہے تو 2 6 6 یہاں پہ کتنا لکھو گے 6 6 آگیا اب دیکھیں پلس minus کا دیکھ 12 اس کے بعد دیکھئے پلس 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 ہوگا اور 2 کا گھڑا 1 میں کریں گے تو کتنا آئے گا 2 اب اس کو جوڑ لیتے ہیں تو 6 اور 2 آئے گا 8 اور minus 12 تو یہ آئے گا minus 4 تو آجائے نے آنسر بتایا تھا minus 4 تو آجائے کے لیے congratulations وہ بہت ہی intelligent ہے وہ پڑھائی میں آگے ہے اور انہوں نے اس طریقے سے آنسر دیا ہے آجائے کو exam کے لیے best of log آجائے آپ بہت اچھے سے پڑھائی کریں آپ نسچے سفلتہ پرابت کریں گے اپنے طریقے سے پڑھائی کرتے رہے مجھے لگتا ہے کہ آجائے اچھے سے پریکٹس کرتے ہیں انہوں نے minus 4 آنسر دیا تھا اور یہ بہت ہی اچھا ہے اور گورب ترباٹی رمجم اگنی ہوتری ان سب نے minus 4 آنسر دیا ہے تو اب سبھی کے لیے بدھائی ہو آپ نے اس کا صحیح آنسر دیا ہے اور اسی طریقے سے آپ پڑھ نا ہے کبھی بھی اگر آپ اچھے سے پڑھوگے تو آپ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو آپ کے ساتھ ہوں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ لائیب میں آئیے اپنا کمنٹ کریے میں آپ کو اچھے سے آنسر کر سکوں تو ابھی تو میں تھوڑا سا نروس سا ہو رہا ہوں کیونکہ لائیب میں اس طریقے سے کیا نہیں ہے اور بہت سی جیجے لیکن آپ کا پیار اور سپورٹ اتنا ہے کہ مجھے بہت سارا موٹیویشن مل جاتا ہے ٹائم ٹائم پر جس میں اس طریقے سے آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے آیا ہوں خاص میرے ان بچوں کے لئے ہے جو مجھ سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں سندیپ خرے والے چینل پر تو ان کی میں یہاں پہ ہر ایک بات سنتا ہوں اور گورب ترپاٹھی جی بول رہے ہے کہ سر چیپٹر ڈالیے جی بالکل ویڈیوز اور questions دیجئے نا جی آجائے ایک question اور میں سب بچوں کو دیتا ہوں تو آپ لوگ اس کو بھی بتائیے کہ کتنا answer آئے گا یہاں پہ دی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کی کھیل کھیل میں پڑھائی بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت revision بھی ہو جائے بتانا ہے صحیح answer ہوگا نا آپ دیکھتے ہیں کتنا صحیح آپ کرتے ہو 3i cap plus 2j cap minus 4k cap چلی آپ اس کو solve کیجئے a.b ہی کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کتنے بچے کر پاتے ہیں a.b congratulations آپ سبھی کو جو اس چینل سے جھ ہوئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے پڑھائی کرتے رہیں گے اور tension بلکل بھی نہیں لینا ہے سب چیزیں اچھے سے آسان ہوگی بس daily کا 2 گھنٹے کا revision آپ رکھنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا پڑھائی کیسے کرنا ہے تو پڑھائی کیسے کرنا ہے اس گھنٹے کا revision ہے 2 گھنٹے کا revision daily کرنا ہے تھوڑا سا اگزام اچھے سے ہوگی بہت انجوائے کریں نہیں تینسن بن جائے گی اگر صحیح طریقے سے اگزام نہیں ہوگی تو ٹینسن ہو جائے گی 12 پڑھنے میں بلکل کیونکہ ہمارے friend بھی بیسے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس ماہول ایسا ہوتا ہوتا ہم اچھے سے پڑھ نہیں پاتے تو تھوڑا سا اس چیز کا دھیان جرور رکھ ہے چلی اس question answer کتنا آیا ہے اس کا بھی minus 4 ہے دیکھئے plus کا وارہ اور minus کا وارہ cancel ہو جائے گا کیا بچے گا minus 4 تو میرے پیارے student جتنے بھی ہیں وہ صحیح answer دے رہے سبھم وزکرمہ دیبیان سے انیگیت ساہو اور یہ سب minus 4 دیبیان سے دیا minus 4 بہت بڑھی دیبیان اور سبھم اس کے پہلے بہت سی student نے دیا ہے گورب ترپاٹی نے minus 4 اور آجائے جیس وال یہ بھی minus 4 ہے بہت بڑھی آجائے گورب روہد minus 4 رمجم minus 4 بہری گور آپ سبھی لوگوں کے لئے گورب minus 4 روہد نے بھی دیا ہے ٹھیک ہے تو سبھی بچے بہت intelligent ہیں مجھے پتا ہے کہ free online coaching family جو بہت intelligent بچے جڑے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ 12th math کب سے start دیکھئے راہول آپ کا پہلے تو سواگت ہے یہاں پہ live chat میں اور سب سے آپ کو بتا دوں کہ 12th math اس طریقے سے start نہیں ہو سکتا ایک تم سے اور لیکن جلدی ہم لوگ start کریں گے ٹھیک ہے بہت اچھے سمجھ میں آئے گا اسوک کمار hello welcome اسوک ٹھیک ہے اب ایک question اور لے لیتے ہیں تو آپ کو کر بتانا ہے ٹھیک ہے تو چلی اب ایک question اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں یہاں پہ question لے لیتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ دی دی تک تب تک میں ساپ کر دوں گا a vector جو ہے وہ ہے 2 i cap plus 3 j cap plus 2 k cap ok اور b vector کتنا ہے 3 i cap plus 2 j cap اور یہاں پہ ہوگا plus 3 k cap ٹھیک ہے یہ question ہے اس کو کرنا ہے بہت simple ہے تو آپ اس کو کر پائیں گی سائد تو چلی آپ کو کر لینا ہے اچھے سے تو answer آپ کو بتانا ہے کہ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ answer تو بتا ہی پاؤ گے اچھا ہو تو note بھی کر سکتے اگر آپ class 11 physics میں ہے اور یہ سب آپ نے نہیں پڑھا ہوگا تو آپ note کر سکتے ہیں حالان ki کچھ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا یہ اگر آپ کو ویڈیو صحیح نہیں دیکھ رہا ہے تو quality تھوڑی سی بڑھ لینا ٹھیک روحید کمار سبھم 18 نیرج چندولا کتنا 18 رمجم کا بھی 18 آیا ہے اور پردوم باج پھئی آپ کا سواگت ہے رمجم 18 ٹھیک ہے اوکے گورب کا بھی 18 آگیا گورب آپ پہ بھی آنسر بن گیا 18 تو دیکھتے ہیں سب کا 18 ہے تو ایک بیکٹر دیا گیا ہے a بیکٹر ڈاٹ b بیکٹر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ پہ سب سوال بنتے ہیں اور آپ کا confudence label بھی مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ سے ہی میں ہوں تو آپ کے لیے ایک like تو بنتا ہے کیونکہ آپ جو اتنا اچھا کر رہے ہیں تو میرے طرف سے آپ کو بدھائی ہو اور چلیے اب connection side ٹوٹ گیا ہے تو میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ سے ملتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو جو ہے یہاں پہ stream کر دیتا ہوں